تاں واسطے ہی باز دفعہ بدرگ ان جو کہے چھڑ دینے کہ اللہ سونے آن سانو با میں جہنم دے وندر سوٹ لویں جے تو جہنم دے اندر ہی ساڑ کے راضی ہیں نا تھی سانو جہنم دے اندر سڑنا منظور ہے پر اسا تیری رضا تلاش کرنے ہیں تیرے کو کئی بدووں وندے جڑے انہاں دا مطلب ہے لون دے لو جی یہ تا دو دکھے جانوا سے راضی بیٹھے نے وکمڑے آؤ اللہ دی رضا تلاش کر دے پہنے وہاں دے راب سنے آؤ تو راضی ہو جا بعض دفعہ بزرگ ہیں جگلہ کہے چھڑ دینے ساڑھے استاد محترم آپ سرکار دا اکثر جملے میں آپ دے سنے آپ اکثر فرما دیں دینے کہ اللہ تعالیٰ میں نے فرماوے کہ فضل آمد تو نبی دی آل دے اتے شکوے کاردہ سے تے میں راب دی بار گایا چھڑ دے کراں گا مولا سونے آج جہنم میں چھڑنا گوارا ہے پر میں نے محمد دی عزت رول دی تے ان دے تے چوپ را ماں میں نے اے گوارا نہیں کہ محمد پاک سرکار دی آل ہوئے سادات کرام ہو من سادات کرام دیاں عورتاں عزتاں بچیاں تے انہاں دی عزت پا مال ہوئے او بغیرتی کرن بے حیائی کرن برائی کرن میں چھوپ را ماں میرے کل اے گوارا نہیں اللہ سونے آج میں اے نا دے اتراد کیتا ہے کہ اے غلط ہے یہ اے نا دے اتراد کرن دی وجہ تو میں نے جہنم سٹنا ہے تے اوہ میں نے قبول ہے پر سونے آج میں نے محمد پاک دی عزت رول دیو بے اے میں نے قبول نہیں یعنی کہ اللہ رب العالمین مولا دی رضا تلاش کرنی کہ رب سونے آج تو راضی ہو جا فرمایا اے خاص الخاص بندیان دا کام سبحان اللہ اسان کیونکہ گناہ گارا اسی نا خاصا تے نا خاص الخاصا اے دومیں مقام بڑے اچھے نے اسی دیاں گناہ گار قدم قدم دے اتر گناہ کرن والے ساڑھا قدم اٹھے اندر ساڑھے کل گناہ ہو جاندہ ہے ساڑھی نگاہ اٹھے اندر ساڑھے کل گناہ ہو جاندہ ہے ساڑھی زبان کھل لے اے زبان یسی ہیں جو دی چلا جانے آکے ہیں اندر ویچ اسی گناہ کر بینے آ اسا ہاں گناہ گار بندے ساڑھے واسدے پہلا درجہ توبادہ کہ اسی اللہ دی بارگاہ دی اندر استغفار کریے اللہ رب العالمین مولا کو اپنے گناہ ما دی معافی منگیے کہ یا اللہ سانو معاف فرما مولا کو اپنے گناہ